موسیقی 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 جلاق ایسر الگوار صاحب جلاق شام احمد شاہ صاحب جلاق مستش بین صاحب جلاق محمد دبیر صاحب میرے موسیقی دوست بھائی موسیقی موسیقی ممید ہم ہم آنے سے پہلے مولانا پروفیسر محمد عزم صاحب بہا کرنے گئے تھے اور آنے ہم سب کے لئے یہ دکھ کا مقام ہے افسوس کا مقام ہے اور اس لمحے فکریہ ہے کہ وہی خرابیاں وہی معاملات جو نواز شریف نے اس شہر کی جلیوں سے ختم کیے تھے آج واپس آ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو پیرنے ملک سے پاکستان کی شکمت کرنے آیا جامعہ حروقیہ میں دسو تدریس سے سسرا جاری کیا ایک عالم تھا اس کو دین دہارے کراکیلی بیلیوں پر شہید کر دیا ہے یہ وہ معاملات ہیں جب ملک تمزور ہوتا ہے جب گھر تمزور ہوتا ہے تو اس ملک کے دشمن ہم نے ان کا مقابلہ کر رہا ہے مجھے جو سبیل صاحب کہہ رہے دے کہ یہ میں شہر کے بارے میں بتا رہے تھے میرے کا آپ مجھے نہ بتائیں میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں دس صاحب میں گزارے ہیں یہ یہ گھر اپنا گھار ہے یہ میں بڑی کا رہنے باتا ہوں کم ہستا ہے پچاس ہزار لوگ ہمارے علاقے کے شہر میں رہتے ہیں یہ شہر ہر شخص کو کھلے دل سے قمول کرتا ہے یہ امن رسول کا شہر ہوا کرتا تھا جس پر مشکلات آئیں یہ شہر پاکستان کی دل ہے یہ شہر پاکستان کی شارت ہے اگر قراجی کے امن ہوگا قراجی سکون میں ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا پاکستان میں بھی سکون ہوگا اگر قراجی کی جنگیوں میں قلباء دین شہید کیے گئے تو پھر پاکستان میں امن نہیں ہوگا آج ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا مدار ہے ان سب باتوں کا حل ملکی سیاست میں ہے آپ اگر آپ جاتے ہیں آج بارہ اکتور کو اٹیس سال پہلے پاکستان میں جمہوریت پر شمکون پارا گیا آج تک ہم اس شمکون کو بگت رہے ہیں لیکن معاملہ وابر اگر ختم نہیں ہوا یہ برنصیبی ہے نواز شریف وہ آدمی تھا جو شہر میں آیا قبیلہ کا اجناس کیا اس شہر میں کون سا شخص تھا جس کا موبائل فون نہیں لوٹا گیا تھا ہمیں بہت دوسروں کیا تھی نہیں ہے ہمیں آج میں اپنے ہاتھوں گھر کا سوال کرتا تھا چے مئنے میں اللہ کے قرار سے شیعہ کے عمل ہوتا ہے یہ جمہوریت کے سمرات ہیں جب عوام کی مرتفع حکومت ہو تو پھر معاملات تیہ ہوتے ہیں مجھے جو میرے ہزاروں بھائی ہموجود ہیں دوجوان کی ہیں مجھے صرف ہاتھ رہا کر ستائیں آپ ملائی سے تک ہیں یہی معاملہ آج پورے پاکستان میں یہ حرامی کی بات ہے یہ آج سوچنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے ہم تو ایک کرتا ہوا ملک دو ہزار اٹھانوں میں چھوڑ کر گئی تھی ایک ترقی کرتا ہوا ملک چھوڑ کر گئی تھی کہ کیا ہوا یہ آج ہم سم کے لیے سوچنے کی بات ہے یہ بات عمران خان میں جارے گی نہیں ہے عمران خان میں یہ بات نہیں ہے یہ بات حضام کی ہے یہ بات یاد رکھیں ہم نے اگر اس بوٹ کو ترقی دینی ہے اس بوٹ سے مہجائی فتح کرنی ہے جس کو امن دینا ہے یا روزوان کو روزوار دینا ہے اس کا شرف اور صرف ایک راستہ ہے وہ جمہوریت کا راستہ ہے وہ حقیقی جمہوریت کا راستہ ہے آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں آج ہی طرح لوگ پریشانہ میں ہر شخص پریشان ہے میداری کے ہاتھوں پریشان ہیں بیرونزگاری کے ہاتھوں پریشان ہیں ساروکار کے ایک میں کمی کے ہاتھوں پریشان ہیں لوگ پوچھتے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کا حل کسی شرصیت کے پاس نہیں ہے جس کا حل صرف سبراسی جواد نہیں کرسکتی آج خرابی کو پریشانہ ہوگا اور خرابی جو ہے وہ لوگ شریف کے بیانیتے دور ہوگی یہ بات لا پرکھیں آج لوگ شریف کا بیانیت بڑا فاضح ہے دو لقات ہیں جو لوگ بھی سوٹی بات نہیں ہے پیلی بات یہ ہے کہ جو جمعانت اس ملک کے عوام بوٹ بجورت میں آپ کو دیتے ہیں اس میں خیالت نہیں ہونی چاہیے عوام کی رائے دیتناب ہونا چاہیے الیکشن جمہوریت کا سفر الیکشن سے شروع ہوتا ہے اگر الیکشن ہی تیز میں ہوں گے تو جمہوریت بوٹ میں پیسے آنے پڑے گا بس ڈیدی رائے قید شروعیت Being